اپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس کے لیے نون لیگ نے وفد کا اعلان کر دیا گیارہ رکنی وفد شہباز شریف کی قیادت میں شرکت کرے گا پاکستان مسلم لیگ نون کے وفد میں شاہد خاقہ نباسی، مریم نواز، احسن اقبال اور عیاس صادق شامل ہیں خاجہ عاصف، پرویز، رشید، رانہ سناؤلہ، مریم اورنگزیب، امیر مقام بھی وفد کا حصہ ہوں گے ثابت وفاقی وزیر داخلہ اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنمہ احسن اقبال نے کہا ہے کہ ابھی تک نواز شریف کے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کا فیصلہ نہیں ہوا ان کا مزید کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے چیئمن بلاول بھٹو نے نواز شریف کو اے پی سی میں شرکت کی دعوت دی اس سے قبل مریم نواز نے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئمن بلاول بھٹو کی طرف سے نواز شریف کو ٹیلی فون کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ کے لیے نیک خواہشات اور دعائیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئمن بلاول بھٹو زرداری نے مسلم لیگ نون کے خائد میاں محمد نواز شریف سے ٹیلی فون اقرافتہ کیا ہے اور ویڈیو لنک کے ذریعے اے پی سی میں شرکت کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کر لی بلاول بھٹو زرداری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ و ٹویٹر پر اپنے ایک بیان میں لکھا کہ سابق وزیراعظم اور لیگی خائد میاں نواز شریف سے ٹیلی فون اقرافتہ ہوا اس ٹیلی فون اقرافتے کے دوران ان کی صحت سے مطالق دریافت کیا اور انہیں اے پی سی میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی دعوت دی دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف نے اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی دعوت قبول کر لی جبکہ سزا کے بعد میاں نواز شریف پہلی بار کسی فورم سے خطاب کریں گے خیال رہے کہ پیپلز پارٹی کی محضبانی اور اپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس 20 ستمبر کو اسلام آباد میں ہوگی جس میں حکومت کے خلاف لاحی اول ترطیب دیا جائے گا اے پی سی میں اپوزیشن کی بڑی جماعتوں کی عالی قیادت کی شرکت کا امکان ہے